ہیلو ایبری ون یو آر واشنگ تنویریاز فانڈیشن اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک سکولرشیپ اپرچونٹی فولی فنڈڈ سکولرشیپ اپرچونٹی لے کے آئے ہوں اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس کی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تو یہ جو اپرچونٹی ہے آزربائی جان سکولرشیپ پروگرام ہے for the year of 2021 and it is fully funded جہاں پہ fully funded کی بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو ٹویشن فیس ہے آپ کی جو اکوموڈیشن ہے آپ کے یونیورسٹی ایکسپینسز جو ہیں یہ سارے سکولرشیپ میں کور کی جاتے ہیں اور ایڈیشنلی آپ کو منتھلی سٹائپنڈ بھی ملتا ہے fully funded سکولرشیپ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس میں کچھ انفرمیشن ہے آپ ہماری ویب سائٹ پہ اس کو وزرڈ بھی کر سکتے ہیں studentswapa.com پہ آپ اس کو وزرڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ کچھ ڈیٹیلز لکھی ہیں سرسری سا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہتا ہوں اس میں 2021 آزربائیجان سکولرشیپ پروگرام اویلیبل ہے for foreign student اور جو پروگرامز ہیں وہ graduate undergraduate and doctoral degree پروگرام اس میں اویلیبل ہیں آزربائیجان گورنمنٹ سکولرشیپ پروگرام has announced approximately 400 scholarship this year 400 scholarship یا 400 آپ کہہ لیں کہ positions available ہیں no IELTS or TOEFL certificate is required ٹھیک ہے main highlighted cheese جو اکثر پوچھی جاتی ہے تو یہ بھی ان کی ڈیٹیل کے start میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزربائیجان scholarship کی جو country name ہے آزربائیجان ہے funded by یہ ministry of foreign affairs ٹھیک ہے تو کہہ لیں کہ یہ سپریم ان کا جو most highest scholarship ہے وہ ہے ان کا منسٹری کی طرف سے یہ offer کیا جا رہا ہے اس میں جو host universities ہیں اس scholarship کے underdo universities آتی ہیں وہ آپ کے اس سکرین پہ دیکھی جا سکتی ہیں یہ کچھ limited سی universities ہیں تو یہاں سے آپ کو ایک یہ help مل جائے گی کہ آپ اپنی desired university یہاں سے دیکھیں اور اس میں اپنا program search کریں اگر آپ کو program مل جاتا ہے تو then you can select this university for آزربائیجان scholarship program تو یہ already shortlisted universities ہیں اب let's suppose آپ کی field ہے chemical engineering آپ کی field ہے تو آپ ان میں سے ایک ایک university کی website پہ جا کے ان کی جو departments ہیں یا program offered programs دیکھیں اگر آپ کا chemical engineering variable ہے let's suppose آزربائیجان state oil and industry university میں آپ کی master program in chemical engineering available ہے تو آپ اس کو لیدہ سے shortlist آپ اپنی ایک لیسٹ لیدہ سے بنا لیں اس میں سے تین چار یونیورسٹی shortlist کر لیں جو کہ آپ کو prefer کریں گے جب آپ نے اس میں apply کرنا ہے اس کے جو benefits ہیں benefits میں آپ دیکھ سکتے ہیں tuition fees آپ کی exempted ہے international flight یہ مزے کی چیز ہے کہ آپ کو flights کے بھی amount جو ہے وہ return کی جائے گی monthly stipend 800 azn آزربائیجان کرنسی میں آپ کو ملے گا medical insurance ہے اور visa registration cost ساری جو ہے وہ آپ کی یہ scholarship cover کرے گا اس میں eligibility criteria دیکھ لیتے ہیں کہ eligibility میں doctor program کے لیے under 40 ہونا ضروری ہے اور master program کے لیے آپ نے under 30 years ہونا چاہیے اور undergraduate ٹھیک ہے اس کے لیے under 25 ہونا ضروری ہے good health ہو اور آپ جو ہے all applicants belong to the countries listed above can apply اس میں کچھ countries listed ہیں جو کہ ہم official website پہ دیکھ لیں گے ابھی اس کے بعد ہم جو اس scholarship کی official advertisement ہے وہاں پہ بھی دیکھیں گے documents required complete application form ٹھیک ہے یہ application form کہاں سے ملے گا وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پہ بتاؤں گا اس کے بعد جو ہے transcripts آپ passport کی copy general health including HIV AIDS test CV motivational letter English proficiency proof یا اگر آپ نے IRS دیا ہوا ہے تو 5.5 and above آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ یہ certificate لگا سکتے ہیں English proficiency کا آہ آہ are the required 1890 das 찾아 documents include یہ کچھ اس کے علاوہ کچھ کچھ documents ہیں ٹھیک ہے kleiner photos ہیں آپ کی کچھ کوائی کچھ تو اس میں جو ہے ہم یہاں پہ یہ آپ کو شعب ہو رہا ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو جو ایڈورٹائزمنٹ ہے ادھر آپ ویزٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ آپ کے جو سکرین پہ شعوری ہے یہ منسٹری آف فورن فیر فوراز اور بھائی جان کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز یہاں پہ اویلیبل ہے اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے ڈیڈ لائن آپ کو میں بتاتا ہوں ڈیڈ لائن آئی تنک یہاں پہ 28 فیبری 2021 اس کو نوٹ کر لیں یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے اور اس کے جو ڈیڈ لائن ہیں یہ ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویڈیو کے انڈ پہ بتاؤں گا تو یہاں سے آپ کلک کریں گے اور آپ کی جو ڈاکومنٹس اپلیکیشن فارم ہے اپلیکیشن گائیڈ لائن ہے لیجیبل کنٹریز ٹھیک ہے یہ لسٹ آف لیجیبل کنٹریز آپ یہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور دوسری جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ تھی کمپلیٹ ڈیڈیل فار دس سکولرشپ اگر آپ کا کوئی گیشن ہو آپ کی کوئی کوئی ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کیجئے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کے بارے میں اس جو سکولرشپ اپورچونٹیز آپ کے پاس لے کے آتے ہیں اور اگر کوئی آپ ویڈیو برانا چاہتے ہیں ہم سے یا جیسے کہ ریسرچ پرپوزل پہ یا آپ کو کنفیوین ہے کسی اپلیکیشن میں یا کوئی بھی اس طرح کی ایڈوکیشنل ایکٹیوٹی کے حوالے سے انٹرنیشنل اپلیکیشن کوئی آپ انٹرنشپ کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ ہم تک فارورڈ کر سکتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ جو ڈیٹیل ہے وہ کمپلیٹ فارورڈ کر دی جائے یا ہم اپلوڈ کر دیں اپنی چینل پر تو یہ دو پلیٹ فارم ہے ہمارے سٹوڈنٹس پاپا ڈاٹ کام اور انٹرنویر ریاض فانڈیشن یوٹیوب چینل ہے تو اس کو سپورٹ کیجئے تاکہ ہم مزید اس سے بہتر ویڈیوز جو ہیں آپ کے لئے آتے رہیں نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ